اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام ہم آپ کو باپ اور بیٹی اور اُلکس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم پھر واپس جیسے پچھلے اتوار سے ہم نے شروع کیا تھا ہم عام اتواروں کے موسم میں داخل ہو گئے ہیں کلیسی سال میں عام اتواروں کے موسم کے دو حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ جو عید زہور مسیح کے فوراں بعد کا اتوار اور یہ موسم راہ کے بد تک رہتا ہے اور اس کے بعد روزوں کے موسم روزوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے اور عام اتواروں کے موسم کا دوسرا حصہ اید پینتکوست کے فوراں بعد جیسے کہ اب شروع ہوا ہے اور یہ آمد کے پہلے اتوار تک جاری رہے گا یہ عام اتواروں کی رت کا رنگ سبز ہوتا ہے اور یہ سبز رنگ علامت ہے امید کی اور یہ سبز رنگ علامت ہے پرورش کی نشو نمہ کی گروت کی تو اپنی بائبلز لے آئیے ہم اپنی تلاوتیں کریں اور پھر ہم آگے ہم چلتے ہیں آج کی پہلی تلاوت ہے ملوک کی دوسری کتاب یعنی دوسرا سلاتین ملوک کی دوسری کتاب اس کا چوتھا باب آٹھویں سے گیارویں آیت تک اور تیرہویں سے سولویں آیت تک زبور نواسی ایٹی نائن اس کی دوسری اور تیسری آیت اور سولہ سے انیس آیت تک دوسری تلاوت ہے پولوش رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا چھٹا باب تیسری آیت سے چوتھی آیت تک اور آٹھویں آیت سے گیارویں آیت تک اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کے مطابق اس کا دسمہ باب سینتیسویں آیت سے لے کے بیالیسویں آیت تک تو آئیے ہم تلاوت کرتے ہیں پہلے ہم پرانے ایدنامے میں جائیں گے اور اس کی ہم تلاوت کریں گے دوسرا ملوک اس کا چوتھا باب آٹھ سے گیارہ اور چودہ سے سولہ آیت تو اس میں یوں لکھا ہے اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیسا شرنم کے پاس سے گزرا اور وہاں ایک دولتمند عورت تھی جس نے اسے ٹھیرا لیا کہ کھانا کھائے اور جب وہ ادھر سے گزرتا تو اس کے ہاں کھانا کھانے جاتا اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ آدمی جو ہمارے ایک سر پاس سے گزرتا ہے مرد خدا ہے اور وہ مقدس ہے سو ہم اس کے لئے ایک چھوٹا سا بالا خانہ بنائیں اور اس میں چارپائی اور دسترخان اور چوکی اور شمادان رکھیں تاکہ جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہاں ٹھیرا کرے سو وہ ایک روز آیا اور بالا خانہ میں ٹھیرا اور وہیں سویا تو اس نے کہا کہ میں نے میں اس کے لئے کیا کروں یہ لکھا پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ اسے کہت چونکہ تُو ہمارے لئے یہ سب تکلیف اٹھائی ہے پس تُو کیا چاہتی ہے کہ تیرے لئے کیا جائے تیری کوئی حاجت ہے جس کی بابت میں بادشاہ یا لشکر کے سردار سے سفارش کروں وہ بولی میں اپنے لوگوں کے درمیان رہتی ہوں تو اس نے کہا کہ میں اس کے لئے کیا کروں جیزی بولا اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کا شہر بوڑا ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں اس نے کہا کہ اس عورت کو بلا تو اس نے اسے بلایا اور وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تو اس نے کہا یقیناً اگلے سال اس وقت کے خریب تو ایک بیٹا گود میں لے گی اس عورت نے کہا میرے آقا اے مردِ خدا اپنی لانڈی سے جھوٹی بات نہ کر کلام کے پاک کا پڑھا اور سنا جانا بائے سے برکت ہو آئیے ہم آج کی انجیلِ جلیل پڑھیں اور آج کی انجیل ہے قدسمتی کی انجیل اس کا دسویں باپ سنتیسویں آیت سے بیالیسویں آیت تک لکھا ہے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہولے وہ میرے لائق نہیں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا جب تمہیں قبول جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا عجر پائے گا اور جو راسباز کے نام سے راسباز کو قبول کرتا ہے وہ راسباز کا عجر پائے گا اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ تھنڈا پانی ہی پلائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر ہرگز نہ کھوئے گا انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو دیکھیں ہم نے پرانے اہدنامے میں پڑھا کہ وہ شونمیہ کی شونم کی جو عورت تھی اس نے علیسہ نبی کے ساتھ یا ہم علیسہ ہی کہتے ہیں کوئی علیشہ بھی کہتے ہیں نبی کے ساتھ بھلائی کی اور اس کے لئے اس نے خاص کر ایک بالا خانہ بنوایا تاکہ وہ جب بھی وہاں سے گزرے یا آئے تو وہاں پہ پھہر سکے اس کے آرام یعنی وہ خدا کا نبی تھا اور یہ خاتون اس کی خدمت کرتی تھی علیسہ خوش ہوتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے کہ میں تیرے لئے کروں کہ وہ اس کی خدمت سے بڑا خوش ہوا تھا یسو بھی اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ جو نبیوں سے یعنی جو اس کے شاگردوں سے اور ان سب سے جو اس کے نام کے لئے مخصوص ہیں اچھا ان کے ساتھ برطاؤ کرتے ہیں خدا انہیں برک کر دے گا اور یہ ہمارے کلچر میں ہماری ثقافت میں یہ بہت ہے اور لوگ اس چیز کو بڑا بڑی اہمیت بھی دیتے ہیں اب یہ جو عورت تھی جو لیشا کے لئے جس نے اتنا کچھ کیا تھا اس نے تو کچھ نہیں کہا لیکن لیشا کا جو نوکر تھا اس نے وہ جانتا تھا کہ اس عورت کی ضرورت کیا ہے اس کا نام جیزی نوکر کا نام جیزی تھا تو اس نے کہا کہ مالک اس کے ہاں اولاد نہیں ہے تو تو علیسہ جو ہے یقیناً اس کے لئے دعا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تُو اگلے سال اسی وقت کے قریب تُو ایک بیٹا گود میں لے گی گو عورت جو ہے اس کو اس بات کا یقین نہیں آتا لیکن علیسہ یہ کہہ کہ چلا جاتا ہے اب ہم نے انجیل کے آخری حصے میں یہ سنا تھا اس نے کہا کہ گرہ آپ کسی کو ایک پیالہ تھنڈا پانی بھی دیتے ہیں تو خدا اس کا اس کو عجر دے گا وہ ہم بعد میں شاید اگلے اتوار ہم سنیں گے کہ کیسے یا کیا ہوا لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ییسو یہ کہتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ بڑی سخت گفتگو کرتا ہے اور آج کی انجیل میں یہ بات جو ہے بڑی لگتا ہے کہ کس طرح ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ ییسو کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا اور جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا یہ انجیل ہم نے بہت بار سنی ہے بہت بار ہم نے یہ انجیل سنی ہے اور میں نہیں جانتا کہ اس کی کیا کیا تفسیریں ہو سکتی ہیں اس کی کیا کیا وضاحتیں ہو سکتی ہیں لیکن اپنے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ میں جب کاریتاس میں یہ انیمیشن کا کام کر رہا تھا جب اپنے سالٹ پروگرام میں تھا میں تو اکثر مجھے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں گاؤں میں جانا پڑتا تھا ایسے سے گاؤں بھی میں نے دیکھے جن کا میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا تو میں وہاں جاتا تھا وہاں مجھے کئی کئی دن رہنا پڑتا تھا تو جب بھی میں گھر واپس آتا تھا اکثر کچھ نہ کچھ خراب ہوا ہوتا تھا کبھی کوئی پائپ لیک کر رہا ہے کبھی کوئی بجلی کی تاروں میں کیوں خرابی پیدا ہو گئی ہے کبھی بچے کو بخار ہو گیا ہے کبھی یہ خراب کبھی وہ خراب اور اکثر ایسے ہوتا تھا اور کبھی کبھی تو میری میسیس جو تھی وہ سکول کی ہیڈ میسٹرس تھی ہمارے دو بچے تھے لیکن ہمیں ایک بڑا یہ ایڈوانٹیج تھا ہمارے پاس یہ ایک سہولت تھی کہ ساتھ والے گھر میں میرے ساتھ سسر رہتے تھے وہ بزرگ تھے تو بڑی آسانی سے ہم اپنے بچے ان کے ہاں چھوڑ کے میسیس کام پہ چلی جاتی تھی اور میں اپنے کام پہ چلا جاتا تھا اور دن بھار وہ ہمارے بچوں کی دیکھ پال کرتے تھے یہ بہت بڑی سہولت تھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ ماں کے بغیر بچوں کو پالنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور کچھ نہ کچھ ویسے تو یہ بھی تھا کہ سکول جو تھا ہمارے گھر کے دروازے سے تیسرا دروازہ ہمارے سکول کا گیٹ تھا تو کوئی اتنا دور نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ایسے موقع ایسے واقعات ہو جاتے تھے کہ بعض دفعہ میری میسیس کو سب کو چھوڑ کے تو گھر آنا پڑتا تھا اس وقت پرنسپل تھے وہ ہمارے فادر ہینری مرہوم بہت ہی بڑے وہ ایڈوکیشنس تھے تعلیم کے ماہر تھے وہ تو مجھے کہنے مجھے میری میسیس کہنے لگیں کہ تم یہ کام چھوڑ دو اور بچوں کو سبھالو میں نے کہا کہ اصل میں فادر ہینری نے اس کو کہا کہ اس کو کہو کہ وہ کام چھوڑ دے تو میں بڑا ہسٹ پٹایا اتفاق سے انہی دنوں میں فادر ہینری صاحب نے کہا کہ میں مجھے بلا کے کہا کہ میں اپنے ٹیچرز کے لیے ایک اینیمیشن پروگرام کرنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کنڈکٹ کریں اور یہ گرمیوں کی چھٹیوں سے انہی دنوں کی بات تھی تو یوبیا میں پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ ہمارے کیتلکس کلیچیا کے بہت خوبصورت وہاں پہ ریٹریٹ ہاؤز تو وہاں پہ اس چیز کا احتمام کیا گیا اور میں فادر ہینری کے ساتھ میں اور دو اور تھے اور باقی ان کی تمام جتنے سکول تھے ان کو سولہ سے زیادہ سکول تھے تو ان کی ٹیچرز اور ٹیچرز جو لیڈی ٹیچرز اور میل ٹیچرز ان کو لے کے وہاں پہنچ کے اور یہ ایک ہفتے کا پروگرام تھا خیر وہ کیا اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو فادر صاحب میرے ساتھ بچ میں بیٹھے تو مجھے کہنے لگے حریش میں سمجھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ تُو ٹھیک کہتا ہے کہ تیری میسس کو کام چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جو کچھ تُو کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے میں تھوڑا سا گھبراہ بھی گیا میں نے کہ جب میں یہ اپنی میسس کو کہوں گا کہ میرا کام تُجھ سے بہتر ہے تو پھر کیا ہوگا بہرحال فادر ہنڈری نے اس میں بڑا بڑا اچھا کردار ادا کیا اور میری میسس دس سال تک آٹھ سال میسس رہی تھی انہوں نے ریزائن کر دیا اور میں نے یہ کام پھر بڑے بے خوف و خطر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی ساری لمبی کہانی سنانے کا یہاں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ بچوں سب کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ دشمنی کرنا دیکھئے آپ دشمنی ایسے تو نہیں کرتے کہ آپ ان کو بھوکا رکھتے ہیں یا ان کو سونے کے ان کے پاس ان کے چھت نہیں ہے ان کے اوپر اور ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے اور وہ تکلیف میں ہیں اور آپ اپنے کام میں آپ خدا کے کام میں جھٹے ہوئے ہیں خدا ایسے کبھی بھی میرے اس کام کو قبول نہیں کرے گا دیکھیں ہم جب کچھ کرتے ہیں یہ یسو نے جس حوالے سے بات کی ہے کہ جب تک اپنے ماباپ ان سب سے دشمنی رکھنا یا یہ ہے کہ ان سے زیادہ پیار کرنا آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس خدا نے سب سے جو سب سے قیمتی چیز ہمیں دی ہے وہ ہے ہماری زندگی اور زندگی جو ہے یہ وقت کے ساتھ اس کی پیمائش کھی جاتی ہے تو جب آپ کسی کے لیے اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اپنی زندگی دیتے ہو اور زندگی دینا ایسی ہے جیسے اپنے لی اپنی زندگی کسی کے لیے دے دینا یا دوسرے کے لیے اپنے آپ کو مار دینا تو جو وقت مجھے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دینا چاہیے تھا میں وہ وقت میں جا کے دوسرے علاقوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارتا تھا اور وہاں ان کے ساتھ جو بھی باتیں میں کرتا تھا جو شعور کی باتیں تھی یا جو بائبل کی باتیں تھی جو تمثیلیں تھی ان کی وضاعت یہ میں سب کرتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اپنی زندگی کے خود وہ ذمہ دار بن سکیں تو ان کے لئے میں جو وقت دیتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا وقت دینا وہ دراصل یہی ہے کہ میں اپنے بچوں سے زیادہ ان کو پیار کرتا ہوں اور اس میں میں عام طور پر یہی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو خدا نے ہمیں توڑے دیئے ہیں جیسے ہمیں اس نے وقت دیا زندگی دی ہے اور وہ دل دیا ہے کہ ہم یہ زندگی دوسرے کے لئے استعمال کر سکیں اور اس ایک start ہمیں اس نے ایسی خوبیاں دی ہیں ایسی خوبیاں دی ہیں ہمیں کچھ ایسے اور توڑے دی ہیں جن کی مدد سے ہم لوگوں کی یہ تو نہیں کہ ہم ایک دم پتہ نہیں کیا بھر کم از کم ان کو ہم یہ حوصلہ اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں اس دنیا میں میرا مطلب کہنے سی ہے کہ پیسہ جو ہے اس کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے اور ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے اور اس مرنے سے بچنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ بہت ضروری ہے اور ہم ضرورت سے زیادہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اسے اتنا اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اس طرح ایک قسم کی وہ ایک طرف تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے عزیزوں کی جان کی حفاظت کے لیے دولت اکٹھی کرتے ہیں لیکن دراصل دولت اکٹھی کرنے سے جان نہیں بچتی جان بچنے کے لیے تو کچھ اور چاہیے وہ تو یسو نے اور خدا نے جو اپنے کلام میں جس جس طریقے سے لکھا ہے کہ زندگی جو ہے وہ دنیا سے ایسی محبت کی اپنا پیارا بیٹا بخش دی تاکہ جو کوئی امان لائے ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کی بات ہے یہ جو ہماری روز مرہ کی زندگی اس کا ذکر نہیں ہے وہ تو چڑیئے بھی سلمان بادشاہ سے بہتر حالت میں رہتی ہیں وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہم نے اس کو مسئلہ بنا لیا اور جو اصل مسئلہ تھا یہ جو پیار کا یہ خدا سے محبت کا اس مسئلے نے ہمیں اب یہاں پہ جو اس نے کہا کہ اپنی سلیب نہ اٹھائے یہ سلیب پہ تو انہیں بہت دفعہ بات کی ہے اور یہ لیکن پتہ نہیں کو جیسے دیکھتے ہیں اس کے وہ دو شیطیر دیکھتے ہیں ایک امودن ہے ایک افکن ہے اب اس میں ہماری نجات جو ہے ہماری نجات صرف اور صرف محبت میں ہے خدا محبت ہے یسو محبت ہے یسو خدا ہے ہماری نجات اس میں ہے دیکھیں اس میں صاف لکھا ہے ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ تو خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری عقل اور طاقت سے پیار کر اب یہی کچھ یہی بات جو یہ عمودن جو شیطیر ہے یہ ہمیں خدا کی طرف اشارہ کر رہا ہے اپنے خدا سے دل جان عقل طاقت سے پیار کر اور پھر دوسرا شیطیر جو اس کو سلیب بناتا ہے عفقی جو شیطیر ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی ماند پیار کر تو اپنی ماند وہی اسی طرح پیار کرتے جو پیار میں خدا کو دیتا ہوں عقل طاقت دیکھیں اگر یہی پیار میں اپنے بڑی ہے لیکن یہ پیار خدا کا پیار تو ہم بڑا لیکن آپ کھڑے ہو کہ جتنی بار مرضی چلا چلا کہ خدا میں تجھے پیار کرتا خدا نیچے اتر آئے گا تو چلا رہا مجھے پتہ تو پیار کرتا تو دکھا تو دکھا تو مجھے پیار کرتا ہے تو دکھانے کے گرچے جا سکتے آپ ضبور گا سکتے آپ دوسروں کو انجیلیں پڑھ پڑھ سنا سکتے ہیں کیا یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لئے کریں وہ چاہتا ہے دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ تو اکل سے دانائی سے دل سے اور اپنی طاقت سے پیار کر تو یہ پیار جو ہے یہ محض کوئی الفاظ نہیں ہے ان کے تو بڑے بڑے زبردست مانی ہے یہ جو پیار ہے یہ سچ میں چھپا ہوا ہے یہ پیار ہے یہ انصاف میں چھپا ہوا ہے یہ پیار ہے یہ پیار ہی میں چھپا ہوا ہے محبت میں چھپا ہوا ہے یہ پیار آزادی میں اور یہ پیار سلا میں چھپا ہوا دیکھیں یہ اقل دانائی طاقت یہ سب کچھ یہ سچ انصاف محبت آزادی سلا اور خدا کے ساتھ سچ انصاف محبت آزادی سلا کا کیا عمل کریں گے یہ تو آپ اپنے پروزی کے ساتھ کریں انسانوں کے ساتھ یہ جب عمل اس محبت میں اس عقل میں اس طاقت میں اور اس دانائی میں جو ہم کرتے ہیں وہ عمل اپنے پروزی کے ساتھ تو وہی سچ کا استعمال انصاف کا استعمال محبت کا اطلاق اور اسی طرح آزادی کا اعترام اور امن کی خواہش اور اس کے لئے کام کرنا یہ ساری یہ سلیب ہے سلیب کیوں بن جاتی کیونکہ یہ مشکل ہے سلیب علامت ہے عذیت کی ہم نے تو مسیحوں نے تو اسے نجات کی علامت سمجھا ہے جو کہ وہ ہے لیکن دراصل یہ اس زمانے میں یہ عذیت کی اور تظلیل کی زلط کی علامت تھی اور یقین کیجے کہ جب ہم یہ سب کیا کیا زلط بھی اٹھانی پڑے گی ہمیں کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑے گی جب عمودی اور عفقی جو شتیر ہیں ان کو جوڑا جائے گا کہ اسے سلیب بنایا جائے اس جوڑنے میں اس کو سلیب بنانے میں بڑی دقتیں ہیں بڑی مشکلات ہیں بڑی بڑی ان کو جو ہدایت کی انہوں نے لکھتی یہ اب ہم سب پہ واجب ہوتا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں یہ اتنی گہری اور خوبصورت باتیں ہیں اور سچی باتیں ہیں کہ ان پہ ہمیں کرنا دیکھیں نا اس نے کہا تو اپنے پروسیس سے اپنے من پیار کر کر یہ فیل مزارے ہے حکم ہے کر اب جب تک آپ اس فیل مزارے کو فیل میں مزدر میں تبدیل نہیں کرتے کرنا میں تبدیل نہیں کرتے تو وہ تو کر ایک لفظ رہ جائے گا جب کرنا ہے وہ شرط ہے کہ کرنا ہے کرو تو وہ جب کرنے کی بات آتی ہے کیونکہ محبت یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ فیل مزدر ہے یہ کرنے کا نام ہے خدا محبت ہے خدا مزدر ہے خدا ایک ورب ہے وہ کی جامت کوئی ایسی چیز نہیں بیٹھی ہوئی آپ دیکھیں کل کائنات کس طرح مسلسل چل رہی عمل ہے سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے تحت ہو رہا ہے وہ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ جب سلیب اٹھا کے میرے پیچھے اس نے کہہ دیا کہ اپنی سلیب جو نہ اٹھائے میرے پیچھے نہ چلے تو ہم اب مسیحی بن گئے ہیں ہم زبور گاتے ہیں زور زور سے اور زور زور سے زبور پڑھتے بھی جیلے پڑھتے ہیں دعائیں لمبی لمبی کرتے ہیں پھر چندے بھی بڑے بڑے لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم کرتے نجات کے نام پہ یسو کی محبت کے نام پہ اور یسو کی محبت سنت کہ تم پانی کا پیالہ دیکھ پانی کا پیالہ پلانا اور اس کو کتنا بڑا اس کا آجر ہے وہ یسو نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ پانی کا پیالہ ہی کچھ کرو کرو کرنا کرنے سے نجات بغیر کی نجات نہیں بولنے پڑھنے سے نجات نہیں کرنے سے نجات بولنا پڑھنا تو ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو وہ ترکیب ہے پورے وہ سارا ایک وہ دیا ہوا ہے ریسپی دی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح ہے یہ کرنا ہے تو جب تک آپ کریں گے نہیں سالن تو نہیں بنے گا آپ ریسپی دس دفعہ پڑھ کرتے ہم ییسو کو پیار کرتے ہم ییسو کے لئے اپنی جان دے سکتے ہیں اب جان دینے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنے آپ کو جان سے ہی مار دیتے ہیں جان دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی ہے آپ کی زندگی کا حصہ ہے جب آپ وقت کسی ہوم فور دی ایجڈ ہیں اور کیرنگ ہوم ہیں وہاں پہ لوگوں کو پوچھتا بھی نہیں ان کے بچے بھی نہیں آگے ان کو پوچھ اگر ان کے ساتھ جا کے چند لمحے آپ بیٹھ جاتے تو یہ بہت بڑی بہت بڑی بات ہے اور یہ اچھا حمل ہے اگر آپ یہ کریں اور آج کی انجیل پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں باپ اور بیٹے اور اُلکج کے نام میں آمین